بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا بائک مسن کرتا ہو تو اس کے کیا کیا فارٹ ہوتی ہیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ بائک کس جگہ سے مسن کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ میں سب آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے مالا ہوں دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا کرنٹ کی کہ موڈ سیکل کا اگر کرنٹ صحیح نہیں ہوگا تو پھر بھی بائک مسن کرے گا اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے یہ پلاغ اتارنا ہے یہاں سے اتار کے آپ نے یہ پلاغ کے ساتھ لگا کے اس کو کر دینا ہے سٹارٹ جیسے آپ سٹارٹ کرو گے نا تو جو کرنٹ ہوگا اگر کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا تو پھر آپ سمجھے کہ آپ کے کرنٹ کے اندر مسئلہ ہے تک ہے یہ پہلا سٹیپ ہو گیا دوسرا سٹیپ جب کرنٹ آ رہا ہے لیکن پھر بھی بائک مسن کر رہا ہے تو پھر پلاغ کا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پلاغ کو چینج کرنا ہے پہلے آپ نے کرنٹ چیک کرنا ہے پھر پلاغ کی چینج کرنا ہے ٹھیک ہے پھر بھی مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو دوستو جب کرانٹ کا مسئلہ ہوگا یا پلاگ کا مسئلہ ہوگا تو بھائی فٹا کے بہت زیادہ مارتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کی ویرنگ کو آپ چیک کریں اگر ویرنگ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو ٹھیک کریں اس کے بعد آجاتی ہے کربریٹر کی باری کربریٹر کی باری جب آتی ہے تو اس میں ہوتا ہے اس طرح سے جیٹ جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں یا پھر یہاں اس کے اندر کچھ رہا جاتا ہے تو کربریٹر جو ہے وہ مسئلہ کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کربریٹر کا فالٹ نہ ہو تو فلٹر کا فالٹ جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے بائیک کو کیک ماریں گے تو بائیک سٹار نہیں ہوگا فلٹر کا فالٹ آئی ہے تو اگر چوک ہوگا پھر تو مسئلہ تھوڑی بہت کر سکتا ہے تھوڑا بہتا خراب ہو اگر زیادہ خراب ہو تو کیک سے سٹار نہیں ہوگا بائیک کو دکھل گائیں گے تو بائیک سٹار ہو جائے گا کیک کے ساتھ سٹار نہیں ہوگا جو مسئلہ کا سب سے اہم فالٹ ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتایا وہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں وہ فالٹ جو ہے وہ چلتے ہیں مینٹ والی سائیڈ دوستو یہ مینٹ والی سائیڈ ہے اس میں ایک کوئلو لگی ہوتی ہے پلگ کوئل جس کو بولتے ہیں وہ اگر خراب ہو تو پھر بائیک بہت زیادہ مسئل کرتا ہے یا پھر اگر آگے پیچھے ہو تو وہ بائیک بہت زیادہ مسئل کرتا ہے وہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس کو ایسے کھولا میں نے اس کے بعد یہ اس کا ٹاپا کھول لیتے ہیں ملتے والا بھی تین ناٹ ہوتے ہیں تینوں کھولنے اس کے بعد اس کو مہمت کبر کو ایسے پکڑ کے ایسے اس کو ایدھر رکھ دیں تو یہ کوئلہ جو کہ مسئل کا سبب بنتی ہے جو کہ بہت زیادہ بندے کو پریشان کرتی ہے اس کے میگنٹ کے اوپر آپ کو یہ ڈھوٹ نظر آ رہا ہوگا یہ بھلا جب یہ اس کے درمیان بہت زیادہ کم فاصلہ ہونا چاہیے تو یہ صحیح چلتا ہے اس کے درمیان اور یہ پرسل کوئل کے درمیان اگر زیادہ فاصلہ ہوگا تو موٹسائل مسئل کرے گا اگر کم فاصلہ ہوگا پھر بھی موٹسائل مسئل کرے گا اگر ساتھ لگے گا تو پھر بھی موٹسائل جو ہے مسئل کرے گا آپ نے یہ چیز دیان میں رکھنی ہے جب بھی مسئل کرے آپ نے اس چیز کو لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مسئل کے جو فائلڈ ہوتے ہیں وہ ویرنگ میں ہوتے ہیں یہی مسئل کے فائلڈ ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ٹیپڈ آف زیادہ ٹیٹ کرو گے تو بائک بھاگے گا نہیں اگر زیادہ لوز ہوں پھر بھی مسئل کرتا ہے یا پھر ٹیمک چینل کی ٹیمک آؤٹو پھر بھی بائک مسئل کرتا ہے آپ نے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کا مسئل کا جو فائلڈ ہے یہ ہتم ہو جائے گا مید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند رہی ہوگی اگر پسند رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں بہرنگ کا مکمل کام کر کے دکھاؤں گا اور اس سے اگر والی جو ہوگی وہ ٹیوننگ مکمل ٹیوننگ ایسی کر کے دکھاؤں گا جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں دکھائی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینک فارواج ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں